پولیس کا بربر چہرہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں شمشان گھاٹ پر پولیس نے نیائے کی مانگ کر رہے لوگوں پر جم کر لاتھیاں بھاجئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماسون کی ریپ کے بعد ہتھیا کر دی گئی تھی اور پریجن پریشاشن سے نیائے کی گوہار لگا رہے تھے لیکن مانگا انصاف اور ملی لاتھیاں اور جس کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں انصاف مانگنا منع ہے کیونکہ یہ اتر پردیش کی پولیس ہے تو اتر پردیش کی یہ تصویریں ہیں اور یہ جو شورویر لاتھیاں برسا رہے ہیں وہ کوئی گنڈا مافیا نہیں ہے کوئی ہسٹری شیٹر نہیں ہے اگر گنڈا مافیا ہسٹری شیٹر ہوتے تو ان کی لاتھیوں پر لگام لگ جاتا اور ان کی ہمت تک نہیں ہوتی لاتھی اٹھانے کی کیونکہ عام آدمی ہے تو لگاتار لاتھیاں بھانجی بھی جائیں گی گالی گلوچ بھی کی جائے گی اور اپنا دمکم بھی دکھائے جائے گا کہ وہ کھاکی والے ہیں پولیس والے ہیں تو لاتھی بولتی ہے اتر پردیش کے اندر عام آدمی کے اوپر اور جہاں گنڈا مافیا اور اکھادی پہنے لوگ سامنے آتے ہیں تو لاتھیاں چپ ہو جاتی ہیں تو امانویہ چہرہ سامنے آیا اتر پردیش پولیس کا بربر چہرہ جس پولیس سے امید جتائی جاتی ہے کہ وہ عام آدمی کی سرکشہ کرے گی اسی سے اب خوف کھاتا ہے عام آدمی اور لگتا یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ جب تک پولیس والا عام آدمی رہتا ہے تب تک ٹھیک ہے جیسے ہی اس کے تن پر کھاکی آئی سمجھ لیجئے مانو تاکھوٹے پر ٹانگ دیں گا اور قانون ویوسطہ کے نام پر جو لاتھیاں ملی ان کو تصویریں آپ کے سامنے دراصل ہوا یوں کی ایک بچی کے ساتھ ایک ماسون کے ساتھ نہ کیول ریپ ہوا بلکہ اس کی ہتیہ بھی کر دی گئی اور اس کے بعد جب کچھ لوگ وہاں پہنچے اور انصاف کی گوہار لگائی آروپیوں کی گرفتاری کی بانگ کی گئی تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے چلتے لابات کی جاماج پولیس نے شورویر پولیس نے لاتھیوں سے ان کو جواب دیا تو اگر مکہ منطری صاحب یا پھر ڈی جی پی جاوید احمد آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے آپ کے شورویر جو عام آدمی پر تابر تو لاتھیاں برساتے ہیں